بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیرے دوستو میں ہوں امین آپ دیکھ رہے ہیں امین فوڈ ویلوکس آج ہم بنائیں گے اوجری کی جس کو بوٹی یا اوجری بھی کہتے ہیں اس کی ریسپی بنانے والے ہیں آپ کو امید کرتے ہیں بہت ہی پسند رہے گی سب سے پہلے ہم ہم نے ایک اوجری لیا اس کو اچھی طرح ساف کریں گے گرم پانی میں ڈپ کر کے اس کا جو اوپر اولہ خال ہے کچرہ ہے اس کو اتاریں گے اس کے بعد ہم اس کو چھوٹ چھوٹے پیسز میں کٹ کریں گے اس طرح یہ بوٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہم اس کو کٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کا ایکسٹرا پانی ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک کڑائی میں ڈاریں گے اس کو پانچ سے سات منٹ تک ویڈیوم پلیم پر پکائیں گے اس کا پانی ربوب کریں گے اچھی طرح جب اس کا پانی نکالیں گے اس کا ایک یہ فیدہ ہے کہ جب اس کا ہم یہ پانی نکالیں گے تو اس کے اندر جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ والا جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا پانی اس کو مکمل طور پر سکھائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں اس سارا پراسس جو ہے نا ہم نے بہت ہی آسان طریقے تھی اس کے لیے اس کو بنایا ہے ہم امید کریں گے کہ ہماری ریسیپی آپ کو پسند دائے گی اور غرم والی ریسیپی آپ کو پسند ہے تو ہماری ریسیپی کو لائے کو ضرور کی پھر اس کے بعد ہی ککر میں یہ بھونے ہوئے ہجری کے ٹکڑوں کو ڈالیں گے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ایک عدد بڑا پیاز اس کو سلائس میں کٹ کر اس کے بعد دو عدد ٹماٹر شامل کریں گے ککر میں پھر اس کے بعد اس کے مثالے کچھ اس طرح سے ہم لوگ شامل کریں گے مثالوں میں ایک دو سبز میرچ ہے ایک ٹیبل سپون ادرک ہے لیسن کا پیسٹ ہے اور ایک دس ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ہے اس کے ساتھ یہ مثالیں ہیں دو بڑی علاچیں ایک داس چینی کا ٹکڑا ہے اور ایک دھنیا پارڈر ایک ٹیبل سپون ایک ٹی سپون سرخ میرچ نمک اور حلدی ایک ٹی سپون اس کے بعد ایک گلاس گرم پانی کریں شامل کریں گے اس میں آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ ٹھنڈا پانی شامل نہیں کرنا ہے اور آپ نے ٹھنڈا پانی شامل کیا تو یہ آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے تو اسی لیے آپ نے پھل گرم پانی شامل کر کے کوکر کی ڈھکن کو اچھی طرح بند کرنا ہے اس کے اوپر ویٹ رکھ کر اس کو پچیس سے تیس منٹ تک اچھی طرح کوک کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کا یہ کنڈیشن ہوئے گا اگر پھر پانی کم ہو گیا تو آپ ایک گلاس پانی اس میں یہ آدھا گلاس جتنا آپ کو گریوی چاہیے گرم وہ بھی گرم پانی آپ نے شامل کرنا ہے گرم پانی شامل کریں گے اس کے بعد اس کو ایک کڑائی میں نکالیں گے اس کو اچھی طرح بھنائی کریں گے ابھی تک ہم نے اس میں کوکنگ آر نہیں ڈالا یہ کوکنگ آر آدھا کپ اس میں شامل کریں گے یہ کپ ہے اس کا آدھا ڈالیں گے آدھا جو ہے تو آپ پورا کپ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں جو ہے نا کھالی میرچ اور زیرا کا جو پورڈر ہے وہ بھی آدھا ٹی سپون ڈالیں گے اس سے جو ہے نا اس کا ٹیسٹ اچھی طرح ڈویلو بھا کر نکلے گا ابھی اس کا جو ہے نا تین سے چار منٹ پانچ پٹ تک اچھی طرح بنائی کریں گے یہ چتنا گریوی اس کو شکا کر کم کر دیں گے کیونکہ یہ جو ریسپی ہے یہ بہت جو ہے نا بنی ہوئی بہت اچھی بنے گی صدوران ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اگر آپ نے ہماری چینل کو آلریڈی سبسکرائب کی ہوئے تو تیک یو سو مچ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست مجھوڑی کی ریسپی بن کر تیار ہو گئی ہے ممید کرتے ہیں کہ ہماری ریسپی آپ کو پسند آئے ہوئے گی اگر آپ کی ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کی جائے گا نزاکاللہ تینکیو سو مچ ابھی ہم آپ کے سامنے سر میں گریشت میں ڈالیں گے ماشاءاللہ کیسے زبردست بند کا تیار ہو گیا ہے کیسے خوبصورت اس کو لوگ کی جس طرح اس کا خوبصورت لوگ کا اسی طرح اس کا ذائقہ بھی بہت زبرد آخر میں ایک لیمن اس کو نچوڑیں گے اس کے اوپر جو اس کے ذائقے کو مزید انہینس کرے گا بڑھائے گا اس کے ذائقہ مزید بڑھے گا ٹیسٹ اچھی طرح نکل کرائے گا ہم امید کریں گے ہماری ریسپی آپ کو پسند آئے گی پسند آئیت ہو اس کو ضرور لائک کریں